مدروں تم کون ہوں تم کون ہوں ساکھ بول رہا ہوں بغیر کسی درے دبے بول رہا ہوں اور یہ بات آپ کان کھل کر سن لوں کہ یہ پوری سیاست کا دھاچہ کہ منل اور سیکولر کے نام پہ جو ہے وہ صرف نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے لڑانے کی بنیاد پر ہے ورنہ اوپر سیکولر بھی ایک ہے اور چیمونل بھی ایک ہے وہ مانگا سمجھ رہے نا وہ بچاروں نے بولے مائی بات ہم مہارشتر کے کسان ہیں ہمارے مہارشتر میں سوکھا پڑ گا سوکھا ہم مہارشتر کے کسان ہیں انہوں نے بولے اچھا یہ آپ کے ہاتھ میں اور پیر پر کیچڑکیوں لگا ہوا ہے کسانوں نے پھر بولے مائی باپ کسان ہیں مہارشتر میں پانی نہیں پیچھ ڈالے بھیج نہیں بہت پریشان ہیں اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے مدد کرنا تھا کی نہیں بولو کیا بولے مالو کیا بولے اگر دو ہزار انیس میں ہماری سرکار واپس آتی ہیں تو ہم آپ کے کھیت میں ٹائلس لگا دیں جب کھسان ہی ہوتی نا وہ کھیت میں ہی ہوتی ٹائلس لگا کے کھسان جہاں جیں گا اس وجہ سے بھو متحل کرو جو کرنا چاہیے نہیں کرنے کے کام کر رہے آپ مجھے ایک بات بولو میرا اور ہاتھی زنیس کا بھوٹ دشمنی ہاتھی زنیس کا میں نے نام لیا دونوں چھڑ جاتے اور انہوں نے میرا لیے تو میں چھڑ جاتے اب دونوں طرف دو طرف لوگا بٹے ہوئے ہاتھے ہافیز انیس کے ہے اور ہاتھے مولانا چھنید کے اچانک آپ لوگوں کو معلوم ہوتا میڈیا کے ذریعے سے کہ مولانا چھنید رات میں بارہ بجے کیٹ لے کے ہافیز انیس کے دھر پر بیتے اور چھوڑی سے کارکے چھڑا کیا ہو لیں گے تم ارے یہ تو بھوٹی ہلے کا سوگ ہوگا وہ سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ ملک کی سیاست کیا چل رہی کیوں گے یہاں قروشی ملک جو ہمارے ملک بھارت کے ساتھ چنگ کرتا ہے ہم پاکستان کو پرلے بھی بڑا کہتے تھے آج بھی بڑا کہتے ہیں ملک بھارت کے ساتھ دھلی کا تخت و تاج بھی ایک پل میں بیچ دے سنو دھلی کا تخت و تاج بھی ایک پل میں بیچ دے سنسد بھون کو جا کے یہ چمبل میں بیچ دے سنسد بھون کو جا کے یہ چمبل میں بیچ دے موخہ انہیں ملے تو ہمارے یہ رہنما بھارت کو ایک شراب کی پتل میں بیچ دے مجھے رہا نہیں رہا لوگ خامل کرتا دو امیر صاحب کے لاتا ہے موخہ موضو سے یہاں پر کہاں بندام کرتا ہے ابھی پوری زوا ختم بھی نہیں ہوا جلوس تو ہاں کیونکہ پہلا کیا ہے وہ کال میں انکاؤنٹر سنے تھے کی نہیں میڈیا میں وہ کال میں انکاؤنٹر ہوا میں اس کے زیادہ بحث نہیں کروں گا لیکن سچائی والی بات کروں گا تفتیش ہونی چاہیے تھی حق بات سامنے آنی چاہیے تھی قیدی کیوں کر مارے گئے اور کس نے مارے یہ سارے پختہ ثبوت کے ساتھ اس کا اظہار کیا جانا چاہیے تھا لیکن مسلمانوں نے ادھر آتجاج بلند کیا دیگر سناتن دھرمی بھائیوں نے احتجاج کیا سی اس پی اور اوپی سی کے بھائیوں نے احتجاج کیا دوسرے دن نوٹ بندی کر دی سب پریشان پانسو کیسا بدلوں ہزار کیسا بدلوں رکھو نکو رکھو اوپال انکانٹر بھول لو ہم آسان بات بہتے ہیں بھئیہ وہ قیدی تھے کوئی رجنی کانت نہیں تھے باتیس پٹ کی دیوال کو دنے قیدی تھے قیدی اس وجہ سے آپ خوش کے نہ خلو کوئی باقی اگر ہوتا ہے میڈی اگر اس کو پھیلاتا ہے تو مسلمان اخر کا استعمال کریں اخر کو بڑے ایکار لائیں اور سوچیں اس کا نتیجہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے مجھے ایک مذہب آپ ایک دھرم آپ مجھے بتائیے جو وہ یہ کہتا ہو کہ جھوٹی بولنا چاہیے سچی بات نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی سب سچی بات کرتے ہیں سچی بات سنتے ہیں لیکن جھوٹ اس قدر بولا جارہا کہ سچی بات اس میں دھپ جاری سچی بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں سچ بولوں گا اور ہار جاؤں گا ماننے آیا میں سچ بولوں گا اور ہار جاؤں گا وہ جھوٹ بولیں گے اور لا جواب کر دیں گے جھوٹی بات اتنے زور سے ابھی ابھی سپریل پورٹ کا ججمنٹ آیا طلاق کے میٹر پر طلاق کے بھی بہت پارٹی لگی بھی طلاق کے مسئلے پر سپریل پورٹ کا ججمنٹ آیا اچھ نیالے ہے ہم اس کا عادر اور سمبان کر دیں اچھ نیالے کا سمبان کرنا ہر بھارتی ناغری کا فرض ہے اگر کوئی اچھ نیالے کی بات کو نہیں مانتا تو ہم اس سے بھی کہیں گے میاں آپ غلط ہے لیکن ایک فیصلہ آیا تو سو دو سو لیبرل آنٹیوں کو کھڑے کر کے پیڑے کھلا دیں اور میڈیا والے بولے کیا آپ خوش ہو رہے دیکھو کیا آپ خوش ہو رہے دیکھو اور کھولے کی وہی کوئی نیوز چینل ایسا نہیں ٹھیک ہے بہے بہت اچھی بات اس کے بعد بھی تو ناری کو اس کا حق ملا ہوں گا نا ہریانہ میں ملا ہوں گا ملا کی نہیں ملا 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 وہ کن بھاخت بابا بابا ہوں کے تو بہت بہت دی رہے دی رہے بہت دی رہے نیچے تا بہت بابا ہے جن کا بہت بڑا مارکیٹ میں نام ہو گیا ایسا پوٹیک بکار ہے جو ان کے بارے میں بولنے ہی نہیں پڑتا انہوں نے ایک فیلے کانفرنس کرے اور بہت میں بابا نہیں بولے بہت میں بہت دیں وہ جو نے بہت میں بھی رہا بہت میں میری کمپنی ہے میں میرا نام یہ ہے اور میں لالا ہوں اچھے دنوں چاہتے ہیں تو آپ سنو اور فاضح بات سنو کہ اس نے حدیت جار کیا سپرین کورٹ کا ججمنٹ آیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کے مسئلے میں سپرین کورٹ کا ججمنٹ آیا مجھے ایک مثال بتاؤ کسی مسلمان نے پویتر بھارت کے حراب ایک کمنٹ کیا ہو لیکن اس کے فالوورز کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کو جلا کے رکھیں گے اور آپ سن رہے بھی پھر بول رہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ہمارے ازمی ہیں جھت کب تک دو ہلی پالیسی چلیں گی آپ مجلوم کو اس کا حق دیجئے آپ مجلوم کے ساتھ انصاف دیجئے ہم صاف کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں اللہ میرا باغ بکھرنے سے بچانا کچھ پھول بھی کاکوں کی حمایت میں کھڑے گی ہاں بہت غلط ہو رہا نا پھول اپر ہے ہم نیچے ارے یہ خدرت کا دستور ہے بابا تیری ہپازت پھول سے ہے اور پھول کی ہپازت کھاٹوں سے ہے اگر ایک دوسرے کے خلاف چلیں گے تو ان کی سرکار آ جائیں گی جن کی نہیں آنا ہے سمجھ گیا نا ہاں اس وجہ سے ایک ہو مکمل اتحاد کے ساتھ کام کرو اب میں ایک بات اور کہتا ہوں بڑے دنوں سے بڑے زور شور سے بات اٹھائی جاری یہاں پر بھی میں نے وہاں میراج کے پاس پارٹی پڑا تھا سبیدان میں تبدیلی کل بھی آیا ان کا بیان ناکپور والے بابا کا انہوں بڑھ رہے تھے کہ یہ سبیدان میں تبدیلی کی بھوش سررت میں پھر مثال سے سمجھا رہا ہوں اس سے پہلے بھی بولا کہ بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راو ساہے انبیت کر کی دیادت میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جو سبیدان ہمارے اس ملک بھارت کو ملا ہے اس کی مثال ایسی ہے آپ نے گنگا ندی کا نام سنا ہوں گا پفتر گنگا وہ گنگا گنگوتری سے چلتی ہے ہمارے سے جہاں سے وہ نکلتی ہے اگر وہاں کا پانی پکڑ کے آپ ایک شیشی میں رکھیں اور اس کو لیورٹی میں بھیجیں تو ریپورٹ آئیں گی اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس سے آپ کے سہت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن آپ اسی گنگا کا پانی کانپور سے لیں اور اس کو لیورٹی میں بھیجیں تو آپ کو ریپورٹ آئے گی کہ اس پویدر گنگا میں کمپنیوں کا پانی انڈسٹریل ایریے کا پانی آنے سے اب اس کے پانی کے اندر جرازی مات چکے ہیں اگر کوئی یہ پانی استعمال کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا یہ چور ہم کو جو سپیدان دینا چاہتے ہیں وہ کانپور کی گنگا ہے اور ہم کو ہمارے بزرگوں نے جو قانون دیا وہ کنگوٹری کی گنگا ہے جمعہ مطورہ بھی نہیں ہونا اور ڈائریکشن بھی نہیں ہونا جن کو ستر سال صرف یہ تے کرنے میں چل گئے جتی پھیننا کے پھینٹ پھیننا کیا ملک چلیں گے یار کیا چلیں گے اب آخری بات جو پتے کی ہے وہ یہ ہے کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا جبر ہوا ہم سختی کے ساتھ اس کی نلدہ کرتے ہیں لیکن پیالے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے وہاں کے سنات اندر میں لو ہندیا بھائی جن کو آئے پورفیت میں ہندو کہلیں انہوں بھی مارا گیا انہوں بھی کہتا گیا جو ہمارے عیسائی بھائی ہے ان کو بھی مارا گیا ان کو بھی کہتا گیا اس سے صحاب پتا چلتا ہے جو تحشت کرتے ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بہتر حضورت کے ماننے والے نہ کسی اور مذہب بہتر حال اب آپ لوگ یہاں سے جائیں تو صبر و ضبط کا بھی مظاہرہ کریں بولنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں آزان ہو رہے ہیں ابھی ابھی اٹھو مت اٹھو مت ابھی آخر کے بات ہوں گی دو پاٹیوں پر ایک ایک بات لو جیہاں کی بھی کسی نے پاٹی لگائی ہے کسی بھی تنظیم کا جو نام ہےتا نا وہ ایک ہی زبان میں رہتا ہے جمعیتِ علمائیں ہی دعوتِ اسلامی اردو کے اندر نام ہے اس کے علاوہ کوئی بھی تنظیم کا نام اسی کی مادری زبان میں رہتا لیکن اس کا نام کیا ہے لو جیہاں لو یورپ کے انگریزی کا وڈ ہے اور جیہاں جربی کا وڈ ہے اس سے ساپ پتہ چلتا ہے اس کو کسی بیچ کے آدمی نے وجود میں لیا ہے جبکہ جیہاں کے مانے ڈیفنسی کے ہے کسی پہ اتی اچار نہیں شری رام چندر جی نے لنپو کا ڈنکا اس وجہ سے بجایا تھا کہ ایک ناری کا اطمان ہوا تھا آپ لو جہاں کو اٹھا کر ہزاروں ناریوں کا اپمان کر رہے ہیں اس وجہ سے سمجھنے سمجھانے کی بہت سی باتیں ہیں بس میں آپ سے یہ کہوں گا وہ ہر فیراز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنو خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں وافن بابا محمد اللہ بھائی بھائیت نے بھائیت ہی ابھی اٹھنے کی فیزہ امت دنائیے دو منت میں گھتے وہ ختم ہوگی اور دوابی ہوگی انشاءاللہ بھی بات بذل نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہم عالا ندرون غم کرو